حضرتِ سازہ دین اللہ زیان ایر ایر ایک جوان دعا بیٹھے کرنے نہیں لہائیں ہاتھ چاہتی بیٹھن ایک دعا کرنا پہ دبیعہ بولو یار بولو اللہ زیان میرا سامنا ایک بہادر دشمن نال تھی وے میں ہوں دے اتے حملہ کروں او میرے تے حملہ کرے میں نا کام تھی ونیا او کامیاب تھی ونیا ویابت میں حملہ کروں اللہ باکہ میں ہوں دے اتے غالبہ ونیا میں انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہوں یا اللہ میں کافر کو ختم کرنے ماں تھا غالبہ ونیا حضرتِ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی دعا بیٹھا کریں دے تے حضرتِ نبی دا صحابی عبداللہ بن جاش آمین بیٹھے آدھنا جیڑے ملے حضرتِ ساز نے دعا کر دیئے حضرتِ عبداللہ دی واری آئیے حضرتِ عبداللہ ہاتھ جن حضرتِ پروردی کا آدھا میں عبداللہ دی دعاے جری بہادر دشمن آل میرا سامنا ہوئے وہ میرے تے حملہ کریں میں انہیں تے حملہ کروں میں ناکام تھی منیا وہ کامیاب تھی منیا وہ میں کو کٹ دے ہوئے میرا نک کٹ دے ہوئے میرے کان کٹ دے ہوئے میرے ہوت کٹ دے ہوئے حضرتِ ساز نے دے آمین تے دور دیگا لے میں عبداللہ بن جاج دے دعا سن کے رو پیاں مرے اکھا میں چوان سوا گئے مرہ دل اداس ہو گئے جھجکی شروع تھی گئے کہ جھی دعا پیا کریں میں نے ذرا چھپ کی تھی ہے حضرتِ عبداللہ دن سادہ یار میں تری دعا تے آمینہ کی ہے تو بھی میری دعا تے آمینہ حضرتِ سازہ در میں آمینہ کی ہے جھنگِ عہد شروع تھی گئے لڑائی جڑے میں لے تھا ہی ہے لڑائی ختم تھی مندے بعد سارے شہداد نبی سہی ودے دے دین چکر ودے لینے ہیں حضرتِ سازہ در میں بھی نال آمین جڑے میں حضرتِ عبداللہ بن جاج دیواری آئی ہے زمین دے اندلاش مبارک موجود ہے ناک کچھا پیا کھان کچھے پیان ہونٹ کچھے پیان ہی میں لگ دا جی میں دھا گے چپوچیاں ودے پینے اوم اللہ پاک نے اندھی دعا قبول فرمائی ہے اللہ پاک فرمے دے شہدادی موت اتنا عظیم موت ہے اللہ دا پاک نبی تمنہ کرنے رہ گئے اتنی عظیم موت ہے نبی دے یار بھی تمنہ کرنے رہ گئے سارے لوگ جڑے لوگ پہلے لگے گئے ہیں نبی پہ نمبر رسول نے سارے انہیں گوارے دے سامنے رکھے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ترے انہیں گوی شہید کرنے ترے اللہ پاک نے قرآن پاک ساتھ فرمائے اللہ پاک فرمے دے اللہ پاک فرمے دے ساڑے سارے نتمنہ نوریدو سادہ ارادہ 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 رواحانہ فی اجزا دے نا نکتل فی سبیل کا مرہ تنو خورا اے اللہ تیری جنت ہے جو بڑی چاسے بڑا سکونے بڑا ملہ ہے دو دو دیاں نہرین شہید دیاں نہرین ہو رو گل مانین جیڑی شہید دیلہ دیاں ملوے نہیں ہے ایتاں بڑھے پا کہنی سردہ دہدہ کہنی بخار کہنی ایتاں بیماری کہنی تکلیف کہنی سارا سکون موجود ہے لیکن پروردی گارہ تیری جلال دیکھ سامے جیڑا سکون تیری رستے جکٹی جانے جن نصیب ہویا ہو تیری جنت جن نصیب نہیں ہونا اللہ سادے تے احسان کر سادہ روحان سانے وجودیں جوالانے سادہ دلہ دے حتہ نکتل فی سبیل کا سادہ دلہ دے توں ساکون زندگی دیندارہ میں اپا جی تجھا فرمے دے بیٹھے یو اللہ شہادت ویدے تدے بھی اپنے پاک رسول دے پاک شہر جا بے دیواستے قابل تاجوبے مدینے پاک جلڑا ہی تھی منی کہنی امن دا شہرے تتواہ پشاہ دب نصیب ہو منی کہنی حضرت اوپر نے جواب دیتے مری بیٹھے اللہ وسائل تے اسباب پیدا کرن تے آوے تے اللہ کا دیرے اللہ دے اگو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنا زبدی اللہ آپ نے وسیلہ بنے سی میڈا کامے دعا کرنا اللہ دے ساٹھوں مردی دعائیں جی پساند آئیے اوے جڑے والے پرتے دی رائے دیتی آس اسا قرآن چا بڑھایا جڑی جڑی رائے دے دا اسا قرآن چا بڑھے لیا سے پور رائے والی زبان نال شہادت دی دعا کرے اسا قبول نہ کرو کیویں اوزن دے اسا مد کیا کی تے شہادت ویڈی تیزے نبی دے شاہر جڑی تیزے ایتت عمر دی دعا قبول کی تیزے شہادت دی دعا کرنا سا قوین جا پساند آئے اسا تری جا فضل اضافی چاری کر لی تیزے شہادت نبی دے مسلط نصیب زیادہ پیار ہے عمر بن ساد دی فوج چاسوس ان انہ نے چاسوسی وستے بندہ بھیجا عبداللہ بن زیاد دو کے حالات ہی میں بگر چکن عدرت حسین دمشق دو روانہ پہ تھی نن جید دمشق دو لگے گئے یزیدنا الملاقات تھائی سادے خطوط سامنے آگئے سا کوئی یزید نے نہیں بچا بنا کوشش کروئی نہ پھو دمشق نا مجھا رہے ہو عبداللہ بن زیاد نے عمر بن ساد دی کمان کینسل کی تھی مسترد کی تھی تے شمر زل جوشن کو کمانڈ بنا کے کمانڈر بنا کے روانہ کی تا او جی رویلے آیا او دمشق دے رستے دے ہوتے کوفا کوفا کیڑے رستے دے ہندے بلے ہیں نہیں بتا اے اے کربلا کیڑے رستے دے ہندی ہے دمشق دے رستے دے ہندی ہے ایسا مسئلہ ہے جس مسئلہ تھے پوری دنیا کائنات دا اتفاق ہر مسئلہ تھے ہر مقتبہ فکر دا کوئی نہ کوئی اختلاف موجود ہے لیکن مسئلہ موت تے ہیں کہیں دا کوئی اختلاف نہیں سورہ الرحمن دی آیت کریمہ دے تحت اگر اے بات کی تھی ونجی تا مبالغہ نہیں موت وی اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں ایک نعمت جس مقام زیشان سے رب نے موت دا ذکر کی تے موت دا ذکر کرن دے بعد اللہ تعالی نے فرمائے فَبِئَئِ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَاتُ قَزَّبَانُ واضح مطلب ہے کہ موت بھی نعمت خاص کر جیڑے میں لے بندہ موت و حیات دی کشمہ کشے جو ہے والمو لے پتہ لگ دے بھی موت نعمت ہے اور خاص کر جیڑے میں لے بندہ مؤمر تھی ونجے ولیری عمر دا تھی ونجے دھیر عمر تھی ونجے بندہ ول پریشان تھی ونجے بہتاج تھی ونجے ولو لے پتہ لگ دے کہ موت بہن ودینے موت اور موت ایک ایسا مسئلہ ہے جنہیں کہ فرار نممکن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ اللَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَا قِيْكُمْ موت کینے فرار یعنی موت کے بھجنا نسنا دوڑنا لکنا چھپنا مشکل ہے نممکن ہے کوئی بندہ موت کے بچ نہیں سکتا اِنَّا جَلَ اللَّهِ اِزَاجَا عَلَا يُعَقْرَ اور سورہ یاسین اچھ اللہ نے فرمائے لَا يَسْتَتِئُنَ تَوْسِعَتَ جِرَوِلِ مَوْتَ آمْدِئِئے وَالْبَندِكُمْ وَسِيَتْ لِكْرَنْ دَاوِی مَوْقَار نَئِنِ ہر بندے تے موت آمونے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان کُلُّ نَفْسَنْ زَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر بندے نے موت چکھنی اور قرآنِ کریم دے بے مقام تے اللہ نے فرمائے وَلَوْ كُنْ تُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَ تُسَا اگرچے کہیں گہری تو گہری کھائیے چھ یا کہیں غارے چھ وَالْوِی اگر بڑھ ونیو لگے ونیو تَتَاوِی موت کے نیوے بائیسے موت نے کہیں کونی معاف کی تا مرنا ہر بندے لیکن باز لوگیں دی موت تن دیئے ایکسیڈنٹ دی صورت تیج باز کو کوئی تکلیف تھی دیئے باز کو کوئی بیماری تھی دیئے باز کو نشہ دی حالت تیج موت آگئی باز کو بیماری دی حالت تیج موت آگئی باز بندے چنگیں بھلے بھی ہی میں موت تا لکمہ بڑھ میں تا لیکن سب تو جڑی عظیم موت ہے سب تو جڑی عظیم موت ہے اچھی موت ہے عالی موت ہے عظمت موت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو پسندیدہ جڑی موت ہے اور جڑی ایمان موت ہے جڑی شان و شوقت موت ہے غیرات علی جڑی موت ہے دلیری اور بہادری اور شجاعت علی جڑی موت ہے فقر علی جڑی موت ہے وہ شہادت دی موت ہے اور شہادت علی موت بھی عظمت دی یہ حق کا دلیل ہی کافی ہے جو میں انہوں نے پیش کرنا لگا اکیڑی دلیل ہے کہ یہ پوری کائنات ہے سب تو زیادہ عزت عظمت اللہ نے سادہ توالے پہنبر جناب محمد کریم علیہ السلام کو لیتی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے ساکت و اکو تعلیم لیتی ہے کہ تُسا موت مانگ نہیں ہوئے سکتے حضرت جی میں آ دینا یا اللہ این بکھ کے بہترے ساتھ موت رہے دے اے انداز شریفہ عورتیں منہیں موت منگنی نہیں یا اللہ سا مر منجوہ چنگا بعض دفعہ لوگ غصے چاہا کے بات کاربانے نہیں نہیں کرنا موت تے ہوں بلے یہ آنی ہے جڑھ بلے اللہ تا فینسلہ ہے وقت کی نے پہلے نہیں منگنی چاہیے وقت کے پہلے موت دی تیاری نہیں کرنی چاہیے تیاری تو مراد کے بندہ ہونٹ تیاری کرے بھی میں مرنے پکھے نہ لٹک کے مرنے اے سمجھو موت دی تیاری ہے موت دا انتظام کرنا ہے آپ نے تعلیم لیتی ہے کہ موت دا مطالبہ نہیں کرنا بہن میں کچھ ہی تھی نہیں ہے چاہے بیماری ہے جو چھوڑ دے پہ ہو کچھ پہ تھین دے ہو بکھ آگئی ہے لکھ آگئی ہے لیکن شہادت دی موت دی تمنہ خود نبی پاک نے آپ فرمائی ہے ساکو تعلیم ہے کہ موت دی تمنہ نوے کر سکتے مانگ نوے سکتے لیکن شہادت دی موت دی تمنہ صحابہ کرام نے کی تھی اتنی عظیم موت نبی کریم علیہ السلام رسول عربی نبی مکرم رسول محتشم سید الانبیاء والمرسلین امام اعظم امام کائنات امام الانبیاء والمرسلین ساری کائنات دے سردار نے اتمنہ کی تھی یا اللہ میں نبی دی میں تیرے پیغمبر دی تیرے مقتدہ دی تیرے محبوب دی اتمنہ ہے کہ کیا تمنہ ہے نبی کریم علیہ السلام تمنہ بیٹھے کرنن پروردگار میری دلی تمنہ ہے کہ میں تیرے رستے دے اندر تیرے اسلام کو بلاند کریں جویں قتلو ونیا شہیدو ونیا وال میں زندہ کیتا ونیا وال تیرے رستے دے اندر تیرہ دین بلاند کرنے کرنے شہیدو ونیا وال زندہ کرنی تا ونیا وال تیرے رستے دے اندر شہیدو ونیا شہاتت ایسی عظیم موت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک باری تمنہ نہیں کی تھی بلکہ بار بار تمنہ فرمائی نہیں میرے اتے موت آوے تھے قتل تھی جہاں شہید تھی وال میں زندہ تھی وال شہید تھی اے میں تو خود حسین اپنے شہاتت دی موت کتنی عظیم موت ہے خود نبی سے ہی تمنہ کرنے پر اور نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے جڑے ملے شہید بننا شہیدو کے اللہ دی جنت دے اندر لگا ونیا اللہ تعالیٰ بہن سارے انعماد کے نواز دے دے اللہ بہن سارے فضل جاری کرنے دے حور و غلمان عطا کرنے دے جنتی نہران دے دے جنتی بغا تا مالک بنا لے دے سارا کچھ جنت دے میوے تے نمتہ دے مرد باد اللہ کریم شہدان آل مخاطب تھی کے فرمے دے اے شہید جی کے آنے لے ہو اے میری جنت دے میمان ہو اے دسوان حل تشتہ ہونا شہیدان تو کوئی جنت انہیں کھیریں دے شہد دے نہریں دے علاوہ غور و غلمان دے علاوہ میری دے دہار دے علاوہ جنتی انہریں دے علاوہ جنتی مجھلی دے علاوہ جنتی میں وجہ دے علاوہ ساری جنت میں اللہ نے تو دے مقدر بڑھائی ہے اے دے علاوہ وے شہید تھی کے آنے لے ہو میں اللہ تو نے کہے پوچھ گا تو دی بھی گیڑی خواہش ہے تو دی بھی گیڑی چاہت ہے تو دی بھی گیڑی تمنہ ہے تو علی بھی گیڑی او مانگے کیا چاہتے آؤ نسو تسا جڑی تسا چاہت کرے سو میں اللہ پوری کردے سا شہیدیں کو اللہ نے بوں کو جڑی تھے اور شہید تھی کہ جنت میں مہمان بیڑے بن اور اللہ سے پوچھے کیا چاہید آئی جواب سنائے ذرا جواب سنائے ذرا کتنی عظمت علیمہ ہوتا ہے اور یہ کو تھوڑے جہاں تولو تراز ہوئے چراک کے وزن کرو کتنی والی بات ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے سارے شہید سارے شہید جنت اندر صحیح مسلم جے حدیث بات موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی بارگاہ تمنہ پہ کرنے جڑے جڑے اللہ دے رستے سکٹیج کے آئے ہیں شہیدوں کے آئے ہیں اللہ دے بارگاہ جڑی تکھیر دیاں نہرین شہید دیاں نہرین بھولو گل مانین سونے دے بیڑے مالاتین سارے نمتے دے باوجود اللہ دے بارگاہ تمنہ کھڑے کرنے حدیث بات کے چہید جہیدہ لگرن نوری دو مرد تُڑتہ ارواحنا فی اجسا دینا حتی نبتل فی صدیل کا مرات اے اللہ ہر شہید دیتی ایتنا بدا فضل پر سادے شہید ہو کے جنت جانوانا جندے دلے چا جڑی دھڑک کھڑی چل دیئے جڑی تمنہ کھڑی گھوم دیئے سادے سارے نیتمنہ نوری دو سادہ ارادہ تُڑتہ ارواحنا فی اجسا دینا اے اللہ سادہ روان سادے وجود جو واپس بھیج جا ساکھ دنیا دی زندگی دوبارہ دے جا اللہ پاک فرمے دے کیا چاہیدہ ہیوے زمینے کماندہ ارادہ دنیا کچھی کردہ ارادہ دنیا جو زندگی دوبارہ کی نردی کیا بجائے اے جواب دے دا اتا نکتل فی سبیل کا مرہ تنو خورا اے اللہ تیری جنت ہے جو بڑی چاسے بڑا سبونے بڑا مرہے دودھ دیاں نہرین شہد دیاں نہرین اوہ رو گل ماننہا جیڑی شہد دیاں ملوے نہیں ہے اتا بو ڈھے پا کہنی ہے سردہ تحت کہنی بوہار کہنی اتا بیماری کہنی تکلیف کہنی سارا سکون موجودے لیکن پروردگارہ تیری جلال دیکھ سامے جیڑا سکون تیری رستے جککٹی جانے جن نصیب ہویا اوہ تیری جنت جن نصیب نہیں ہویا اللہ سادے تحسان کر سادہ روحان سادے وجودیں جو اللہ نے سادہ تیلہ دے حتی نکتل فی صدیل کا مرہ تنو خدا سادہ تیلہ دے تونسا کو زندگی دیں گا رہا ہے اصا اپنی زندگی ترے رائج شہید کرویں دے رہا ہے لذت علی موت ہے یا کہنا تھکت نہیں ہے بیٹھے بیکھنا میرے بیدرہ عظمت علی موت ہے یا کہنا اگر اندے جت چاہ سنا ہوں دی شہید دوبارہ تمنا نہ کرنا کیا خیال ہے شہید دوبارہ بڑی عظیم موت ہے بڑی عظمت علی موت ہے صحابہ کرام جڑے ولے دعا کرنا شہادت دعا کرنا جڑے ولے تمنا کرنا شہادت دی تمنا کرنا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر رچ بیٹھے ہوئے ہیں اُنا دھلاختے جگر تے دختار حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ ام المومنین نزوجہ رسول نو بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سیدنا عمر نے دعا چاہ کی تھی ہے کیڑا عمرے شیطان کے کچھ جانے تری عمر گیا ہے ہوئے گے میں دل سامنے عمر دا نانا گی دا گھراؤں جڑا پاوی لکھ مربہ میل دا عمرانے جہدے کے شیطان بھی ڈرگے میں نبی ایک کریم نے فرمایا میڑے بات اگر نبی اللہ کریم نے کئی کو بناونا ہوئے آو تے اللہ واغ عمر کو نبی بناویا شجا عمر جلیل القدر عمر بہادر عمر دلیر عمر قرآن دا کاری عمر آدل حکمران عمر میرے نبی دا سوسار عمر حضرت علی دا دماد عمر کفر وست ننگی تلوار عمر ہاتھ جا کے دعا کیا بیٹھا کریں دے بھنگلے نہیں بیٹھا منگدہ پلاٹ نہیں بیٹھا منگدہ زمین نہیں بیٹھا منگدہ سہس نہیں بیٹھا منگدہ آفیت نہیں بیٹھا منگدہ کوتر نہیں بیٹھا منگدہ دھیر نہیں بیٹھا منگدہ اے جنی وڈی عظمت والی موت ہے حضرت عمر دی زبان جنیولے حرکتے چاہیے اے اور پیاری زبان ہے اللہ فرمے دے عمر دی زبان اللہ نے حق جاری فرمے عمر زبان نال رائے دے بھی آو اللہ عمر دی زبان کو قرآن چاہ پڑھنے دا ایسی زبان جڑی زبان تے قرآن نازل ہوئے ایسی زبان جڑی زبان عمر تے حق نازل ہوئے اے زبان جدا حرکت جائیے اللہ دی بار گائے جد دست دعا پہلائے حضرت عمر دعا پہ کرنے اللہ حکمران بڑائی تے نا فضلے عدل عطائی تے نا فضلے دنائی نتی ای تے نا فضلے رو بڑی تے نا فضلے منی رائے کو شریعت بڑائی تے نا فضلے میں خطاب دے بیٹے عمر دی دلی تمنہ ہے اللہ اپنے رستے سے شہادت نظیم فرمارے کتنی عظیم بہت ہے تری جیت علیل دے نا پیاد رکھو کتنی عظیم بہت ہے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وفی بالا دے رسول کا حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ پہ اچانا تیا کھڑ لگے نا سونے ہو کین جی دعا پہ کریں دے ہو بابا جی کین جی دعا پہ کریں دے ہو شہادت علیت والی دعا میں کچھ سمجھے چاہا گئی ہے لیکن اگلے جملے جڑے نے قابل تاج جو بے جی میری دھی بیٹی کیڑا تاج جو بے اببا جی تو سا فرمے دے بیٹھے ہو اللہ شہادت وی دے تا دے ہوئی اپنے پاک رسول دے پاک شہر جا میں دے ہوستے قابل تاج جو بے مدینے پاک جلڑا ہی تھی ونی کہنی امان دا شہرے تے توہ پوشادت نصیب ہو ونی کہنی حضرت اے اوپر نے جواب دیتے مری بیٹی اللہ وسائل تے اسباب پیدا کرن تے آوے تے اللہ کا دیرے اللہ دے اگو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنا زب دی اللہ اپنے وسیلہ بنے سی میڈا کھا میں دعا کرنا اللہ دے ساتھ وہ عمر دی دعائیں جی پسند آئیے اوے جڑے والے پرتے دی رائے دیتی اسا اسا قرآن چا بڑھایا جڑی جڑی رائے دے دا اسا قرآن چا بڑھے دیا سے پور رائے والی زبان نال شہادت دی دعا کرے اسا قبول نہ کرو کیویں اوزن دے اسا مد کیا کی تے شہادت ویڈی تیزے نبی دے شہر جیڈی تیزے ایتت عمر دی دعا قبول کی تیزے شہادت دی دعا کرنا سب این جا پسند آئے اسا تری جا فضل اضافی چاری کرنے سے شہادت نبی دے مسلح دے نصیب مربانی تیزے کتنی ودی مہت ہے دیکھنا میں روئے درہ کتنی ودی مہت ہی حضرت سیدنا عمر شہید ہوئے کے نہ ہوئے بولو مسلح رسولتے ہوئے نا کیا بات ہے فجر دی نماز پڑھیں جائیں شہید ہوئے نا شہادت بڑی عظیم مہت ہے مردنگی درہ اور چوتھی بات سوندرہ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث جیڑے بلے کوئی بڑھ رہا اللہ دے رستے اس کا ٹیج ہوئے کتل ہوئے شہید ہوئے اُدی کیفیت کیا ہونی ہے اے جا خون دا کترہ ہی دا زمین تے کھنی ڈھانگا ہونگا اللہ ہی دے اُتھے انہماتی پارش کرنے لے اللہ ہی دے اُتھے رحمت پرنا لے کھولنے لے پہلا ہی نام اجا کترہ کھنی ڈھانگا اللہ ہی دے گناہ آف کرنے لے دو جا ہی نام اجا خون دا کترہ کھنی ڈھانگا اللہ ہی کو جمتی ٹھکانہ دکھا دے لے تری جا ہی نام اجا ہی دا خون دا کترہ کھنی ڈھانگا ہونگا اللہ ہی کو ایمان دا لباس پواہ دے لے چوتھا ہی نام اجا ہی دا خون دا کترہ کھنی ڈھانگا اللہ ازابیں قبر کے بچا چھوڑے لے پنجوہ ہی نام اجائی دا خوندہ خطرہ کھین اٹھاندہ و دا اللہ پاکی دے روحیں گو جاکے چھوٹے چھوٹے پرندے تے کندیلیں میں چھوٹے پرندے جا پاکے اللہ پاک قیامت قیمت ہی ویندہ شہیدیں دے روحیں کو پوری جنتی سہر کرن دی اجازت آتا فروار نمازی دا عزاز نہیں حاجی دا عزاز نہیں روز دور دا عزاز نہیں اے سخی دا عزاز نہیں اے عالم دا عزاز نہیں کاری دا عزاز نہیں اے مسلمان دا عزازیں جڑا اللہ دے رستے اس کا ٹیج منجے جڑا اللہ دے رستے شہیدوں منجے سونے سونے ساوے کلرد پرندے شہزادیاں روحوں گن ساری جنتی سیر کرنیاں وجہوں گن اللہ دے نبی کریم دا فرمانے مغربت ہی نہیں ہے شان دا ٹیم تینے اے پرندے ساوی شکا لالے انہ دے گھار کی تاؤنن انہ دے گھونسلے کی تاؤنن انہ دیاں کندیلہ کی تاؤنن کتنے خوش نصیب ہیں نبی پاک نے فرمائے انہ دے گھونسلے اللہ دے عرش دین سبان اللہ سبان اللہ ڈھلی عزیم موت شہادت دی میں سارے دلائل دے ساں کوئی اضافی بات نہ کرے ساں اے جنب اللہ عزاز ہے اللہ نے خون کو حرام کر دی تے خون بھی چوکو بھی اندی سمیل بھی اندی اپنا خون بھی جسم دے لگاویا ہوئے برداش نہیں ہوں کپڑے دے لگاویا ہوئے صاف کرن دی جلدی کرنے ہیں ہوئے جنب اللہ خون نکلے اپنے بھی نال باہن تے تیار نہیں ہوں دے اے شہید دا عزاز ہے اللہ دے پاک نبی فرمے اندے خون دا کترہ جڑے ملے اندے جسے مچو نکل دا بدان دے اللہ پاک فرمے دے میرا پغمبر میں کوئی میڑے رب مہردی کا سمیں میں اللہ پاک نے خشبو جنتی بڑھائی ہے جنہ نا کسطوری ہے ساری کائناتیاں خشبو اور رل کسطوری دا مقابلہ نہیں کر سا دی تے ساری جنتی کسطوری رلے شہید دے خون دے کترے دی کشبو اور رل کسطوری رلے کسطوری رلے کسطوری رلے کسطوری رلے کسطوری رلے کسطوری رلے میں دلائل دھیر سارے لکھی بیٹھاں تواری میں توجہ رہے گئی تو میں توارا ایمان انشاءاللہ بدھائی راست ہوں آنکو شہادت دی موت بڑی یہ لفظ عظیم بولو چاہاں میرے ہاں ٹھار پس شہادت دی موت بڑی بولو نمازی مر گئے حساب دے روزہ دار مر گئے حساب دے آجی مر گئے حساب دے سخی مر گئے حساب دے آلم مر گئے حساب دے کاری مر گئے حساب دے شہید دی جڑے موت آوے اللہ واقعی دے سارے کناہ بھی معاف کرنے نہ رہے جڑا بنا اللہ دے رستیج کٹی جوننے نبی قریب علیہ السلام نے فرما سی بخال دی حدیث ہے مام نے فرمائے والا عرفو عرفو لمسک شہید خوند قطرے ویچ خشبو اتنا ہے کہ جنتی کسٹوری بھی مقابلہ نہیں کر سکتے شہید دی موت آکھو یہ لفظ عظیم تُساں بولنے ساریاں تُساں بولنے انشاءاللہ نماز آپ نے ٹائم تے تھی سی ساڑھے نو نماز ہے نا ٹائم تے تھی سی اٹھنا نہیں سجی کبھی نہیں لیکھ رہا جتنا تُساں نظم رکھ سو جتنا ڈسیپلین رکھ سو اتنا تورہ فائدہ ہے اے جلسے خاموش دعویٰ تونن کیمرے لگے پین موبیل لگے پین لائیو چلتا پیانو دے ریکارڈنگ دینی پیانو دی ہر مقاطبے فکر دے بندے دی تورہ مجمدیں نظمتیں عدبتیں احترامتیں ڈسیپلینتیں نظر ہون دی اگر تُساں مساجدہ احترام کر کے بیٹھے ہو اپنے علماء دا اکرام کر کے بیٹھے ہو قرآن و حدیث دی عزت کر کے بیٹھے ہو اللہ دی قصہ میں ایک خاموش عدب بھی پہنے سارے لوگیں دی ہدایت دا رب ذریعہ بڑھا دے انتہائی عدب نال بیٹھے کرو جتنی دیر بہو بڑے ہیمس دے پروگرام دے مختصر کی تاوے میں تاکہ لوگ بڑے خوشو و خضو نال دے بڑی توجہ اور ہم اہنگی نال سنا بڑی توجہ نال سنا اکو شہید دی موت کوئی زبان چوپ نہ رہا ہے کوئی زبان چوپ آج تا نہیں چوپر آنی چاہی رہی آج تا دیماری شہادہ اللہ ہے آج بھی اکر زبان چوپر آئے گئی تب الکدہ علیسی شہادہ دی موت بولو شہادہ دی موت اللہ باغدہ قرآن قرآن سوڑنا چاہدے ہو قرآن سوڑنا چاہدے ہو میرے دیکھیں ذرا اللہ کریم نے قرآن کریم ایک فرمائے کہنات والے ہو خبردار 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 یا اللہ کیری شہدی خبردار بولا تقولو لے میگتلو فی سبیل اللہ اموات بلحیان اموات بولا 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 تشور بولا 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 اے دنیا دارو اے تجارتہ کرنا لے ہو اے اپنے چٹیل میدانے تھے زندگی گزارانہ لے ہو اے اپنے بالے بچے ہیں تھے خوش رہانہ لے ہو جیڑے توڑے عزیز میرے رستے جھ کٹی جگہ ہیں خبردار اپنی زبان تتالہ لائی رکھا ہے میرے رستے جھ کٹی جانے کم مردہ کھندی اجازت واہ 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 کتنی عظیم بہت ہے سبحان اللہ سمجھو پورا قرآن حدیث یہ بھی شہید دی طرف داری ہے کتنی ونی وقالات ہے کتنی ونی رب وقالات پیا کرے دے اے خبردار زبان تے تالہ لائی رکھا ہے متہ دوسا کو مردین اللہ دے خبردار 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 نمازیوں روزہ داروں آجیوں تُسا اپنی زبان نہیں حلاؤں نہیں جڑے بڑے رستیج کا ٹیج گئے نمازیوں مردہ کھند بھی گوارہ نہیں کرنا یا اللہ اُنا دیا گھر والیاں بیوہ ہو گئے نا مردہ کے اُنا کیجے اُنا دیا اولاد یتیم ہو گئی ہے مردہ کے اُنا کیجے اللہ کریم فرمے دے کیمیں تُسا مردہ آگ سن دے ہو ذرا میرے کے تر پچھو میں اللہ نے کتنا محبت کی تھی ہے یا اللہ کتنا کی تھی ہے اللہ نے بالا ہے شہید دی جڑی موت ہے اُو قوم دی حیات ہونی ہے شہید کی موت قوم کی حیات ہے شہید مردہ بعد حیات جاوہ دانی پا جاتا ہے یعنی شہید مردہ بعد ہمیشہ دی زندگی پہنے اللہ دے ہی جہان کے کٹیل میں اگلے جہانے جہانے اللہ اگلے جہان دی حالت کیا ہے اللہ دے بالا ہے اللہ دے انہیں کو مردہ نہ کوئی زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے انا دا نواز زندہ ہے انا دے کارنا میں زندہ ہے انا دا کھردار زندہ ہے انا دا تلوار چلاونا زندہ ہے انا دا قرآن پڑھنا زندہ ہے انا دیا نمازہ پڑھنا زندہ ہے انا دا ذکر زندہ ہے انا دی وجہ تو اسلام زندہ ہے انا دی وجہ تو پرچم زندہ ہے اینہ دی وجہ تو دین زندہ ہے اینہ دی وجہ تو ایمان زندہ ہے ولا تکونو لے میں اقتلو فی صلیل اللہ عبوات انہیں کو مردن یا کھنا اے زندہ ہے نا اے زندہ ہے نا اینہ دا پرم زندہ ہے اینہ دا وقار زندہ ہے اینہ دی عزت زندہ ہے اینہ دی شرم زندہ ہے یا اللہ زندہ ہے نا ساکو تا سمجھ نہیں ہندی کی میں زندہ ہے نا اللہ دے والا کلا تشورون تو آکو ٹوہوئے چھوانجان دی لول نئی تو آکو گھونگنوں کے مٹی لہامان دی لول نئی چونکے چھونا چھے اگر چھے مگر چھے چھپوان دی لول اور ٹھےر سیاانے بڑنان دی لول نئی چیڑی زندگی انہا کو مائنڈ تیئے اوہ زندگی دا تو آکو شعوری نئی اوہ سگدہ آج دے باد تو ساں میڈے رستے جھ کھٹی جانے یکو موندہ نئی آکھنا بلکہ اللہ نے انہا کو زندگی عطا کرنے مردہ آکھن دی بھی اجازت نہیں اچھا اللہ سہی آکھن دی اجازت نہیں سوچتا سکتے ہیں نا دماغ جب یہ مردہ ہو سن اللہ دے وے خبردار خبردار یہ قرآن دی آیت کیا پڑھ دا نا تو آکو زبان نال آکھن دی اجازت نا تو آکو دماغ نال سوچن دی اجازت سوچ بھی نویل سکنے کے مردیں یا اللہ کیویں اللہ قرآن چاہ دے وَلَا تَعْسَ بَنَّ الَّذِينَا قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا آتَا بَلَا يَا مَنِنْدَ رَبِّهِمْ مَنِنْدَ رَبِّهِمْ مَنِنْدَ رَبِّهِمْ مَنِنْدَ رَبِّهِمْ مَنِنْدَ رَبِّهِمْ مَنِنْدَ رَبِّهِمْ یا غازی بان کے والا میں دعائیں سورتیں چمان اللہ ہی نکو حجرِ عظیم عطا کر دینا کیڑی شاہ عطا کر دینا قرآن سنجیں تھک تا نہیں بے گئے آنکھوں تک بھی آیا سنا دینا کوئی سنا دینا شہید موت جتنا زور مائل ہے اندھا آدھت اللہ چاہا شہید موت شہید موت بار ہو آلے وی اندر ہو آلے وی سارے بار ہو آلے لیکن ہی اندھے میں گو نا ہی اندھن امیدیں آپیں اٹھیا اندھے نا سڑے سارے اٹھیا اندر ہو جاہے پہی جتنا مجھے قریب آواس اتنا محبت وزی میں وات کشدہ بیاں مسجد گونج بنجے لوگیں کو پتہ لگے شہید نال محبت کرن اللہ مجمع شہید دی موت شہید دی موت شہید شہید دی موت شہید دی موت شہید دی موت ان اللہ استقام من المومنین آنفسہم واموالہم بغن لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقر فی الدوراتی والانجیلی والقرآن ومن اوفا بیادی من اللہ فستب شروح بے کم اللہ بایاتم بہی وزالکہ وزالکہ یہ شہید دی موت وزالکہ 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 میں بیادیogen بجیہ buyers کیا کریں blev وفار جان دے ہو اے وفار جان دے ہو شہید مہدتہ شہید مہدتہ شہید مہادتہ کریں شہید مہادتہ مہادتہ کریں تجارہ کریں یا اللہ کیا کریں اللہ دے شہید میں کوئی ڈو چیزہ دیں میں ایک چیزہ دیں یا اللہ کیڑی اللہ دے شہید اپنا مال بھی سارا میں دیں تے قربان کریں تے اپنی جان بھی قربان کریں یا اللہ تُو کیا دیں اللہ دے بے انہ لہو مل جنہ میں اللہ پاکوں جنہ دوارس بنا لے اے جنہ ملے سودا تھی پران پیا پڑھنا میں روڑے گی اللہ دے اے دنیا کہنا دے پلاتے نہ سودا کرنا لے ہو اے دکان داریاں کرنا لے ہو تجارتہ کرنا لے ہو کربار کرنا لے ہو زالے کا اے سودا زالے کا اے وطار زالے کا اے تجارت میرے نواتے پیسہ قربان کرنا میرے نواتے جان قربان کرنا اللہ دے جڑا پارے ہو الفاظ العظیم ایک کامیابی نظری ہے جڑا بندہ اپنا مال تھے اپنی جان میرے رستے اس قربان کرنے پہ میں اللہ کو جنہ دوارس بڑھا بلا پجدہ اپنے بزرگیں شہید دی موت بولو شہید دی موت شہید کو جنت مل دی ہے جا نہیں مل دی ہے کتا لکھا گھڑے قرآن ہے کتا لکھا گھڑا بولو کتا لکھا گھڑا اللہ دے سورہ یاسین پڑھ کے دیکھ سورہ یاسین جک شہید کھڑا ہوئے جیندہ نہ حبیب نہ جا رہے جڑے بلے مار کا سارے رال کے اوکو توحید دی خاطر پہ مرنے ہیں مارا خندہ پیا ہاں نال ساری توحید دا بیانوی سنے دا پیا ہاں ومالی اللہ عبداللزی فاترانی ویلیہ ترجعون آتا خیز ومندونے ہی آلے حتر یوردن الرحمن بے ذر اللہ لا تغنی انی شفاعتو ہم شیعہ ودائی ان کے جوان انی ایز اللہ فیض والعالم مبین انی آمر تو بے ربکم فسمان اللہ دے پرادری کو ساری توحید بھی سنے دا کھڑا سوٹے بھی جھلے دا کھڑا جنہیں ملے روح نکلن لگیے روح نکلن لگیے روح نکلن لگیے ساری رحمت بھی جوش جاہیے ازاہل آنچہ فرمایے کی لادو خولیل جنا کی لادو خولیل شہید کھڑے میں دے کی لادو خولیل فراؤن دی گھر والی سیدہ آسیا بھی شہید ہوئی جنہیں ملے ہتھے پیرے تے میخان ٹھو کیا گین ہتھے پیرے تے میخان ٹھو کیا گین تے فراونا دا گھر دی توں بیوی ہو کے کلمانا پڑھیں گی یانگین بدن وچم میخان تو جھلیں گی تے یدرہ تے آسیا کو آدے مکان تے لے پلہار تے لین رکوے تے لین حکومت تے لیے جیڑی شہید دی میں لے ہنتے تیاراں پر اللہ دی توہید چھوڑے رب دا قرآن دے آسیا ہمیں اداس اندازنا آسمان دو لے کے آدیاں پروردی گارہ اے ظالم مکان دے تانے مریندہ بیٹھے تے لہا مکان کی تھے جیڑا شہید دے بدلے جو وعدہ کتاوی اللہ دے میں قرآن جا ذکر کر جھوڑے میں زرب اللہ مسئلن للذینہ آمن مرأت فراؤن اذ قالت رب بن لی اندک بیتن فل جنہ ونجنی من فراؤن واملہ ونجنی من القوم الظالمین اللہ دے آسا آسمان دے پرتے کھول دی تن دیر نی سے لائی ایک سیل سونے دی تے ایک سیل چاندی دی تے گارہ کستوری دا آسائی میں دیر نی لائی کون فایا کون جنتی مکان بن گئے اندر کھڑا ہو یا بندہ باہر نظر دا باہر کھڑا ہو یا بندہ اندر نظر دا آسمان دے پرتے کھول دے جنتی مکان سامنے کر لی تے سے چہرے تے دوس کا راہٹ آئی روح پرواز کر گئی ہے وجود فراؤن دے سامنے آ حسا روح کو جنت دے آلہ مکام تے فیض فرما دے شہید کو اللہ نے جنتی بنایا ہوں میں ایک بی گال میں کوئی آدھ آگئی ہے تھاکتہ نگا گئے جنگ اوہو تھی وانا لیے نو صحابی سیڈ تے بیٹھے ہوئے ایک پاسے بیٹھے ہوئے تیڈوں ایک رجے کو ادنیار جنگ تھی وانا لیے آ اپنے اپنے دل دی تمنہ مانگ دے ہیں میں دعا کرنا توں آمینہ کی توں دعا کریں تم میں آمینہ سا دس چھوڑا دعا کوئی دس چھوڑا دس چھوڑا میں دعا کریں سا توں آمینہ کی توں دعا کریں سا میں آمینہ اگزا نبی کریم علیہ السلام دنوں اے صحابیان تے دعا پہ کریں پہلا صحابی عذرت ساتھ میں نبی وقاس رضی اللہ جان دے ہو ساتھ کاؤں نے جان دے ہو اجا میں شہادت علیہ شہادت حسین علیہ پاسے انشاءاللہ ونجھنے یہ تو اڑا روح تھی آتا اگ سو تو کیس تک کر انسو بعد اگلی دفعہ سونا لیسا توجہ ہوئے انشاءاللہ تھکے دریمے بیٹھے ہیں وہیں اعتبار وہ پیٹھ کھوٹے وہیں تکیریں نہیں سیکھ سکتے یہ تاہی بیٹھے رہوں اللہ دے گھار اس تاہی بیٹھے ہیں انشاءاللہ اگر موت آگئی تے شہادت علیہ موت ہے گروہ مقلوائی آئے انشاءاللہ یہ دعا کرو اللہ کوئی نماز پڑھ جائیں قرآن پڑھ جائیں دین سنجھ جائیں سمجھ جائیں اگر موت دے ہوئے اللہ بھی کہہ سمجھ بڑی عظیم موت ہے مرنا تو ہوئے ہے کہ نہیں مرنا کہ موت آگئی دین تک کام کریں طبیعہ کیا چاہیے یہ دو صحابی کیا بیٹھے کریں نماز پڑھ جائیں دعا کیا بیٹھے کریں ایک صحابی حضرت سعج بین بولو یار یہ پتہ تو اگر سعج کون اہدہ میدان مرڑے کی میں نے جمل زائنہ کری نہ تے میں کوئرمان لگ سی جتی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں سارے اندھی عزت کرنا تقریم کرنا میں تُساں سارے ہیں کے ہارلی ہادنال گھاٹا کاما لیکن میدان ترلہ ہے میری گدارے سے اے سعج کون ہے اہدہ میدان جلے کافریں میرے نبی تے حملہ کی تے میرے نبی پاک گھیرے چند تے بڑی پریشانی ہے چند آپ نے صحابہ کو فرمائے اے چڑھائی کرنم لگ دا انہیں اے میرے اتھے چڑھائی کرنم اگر انہیں دی چڑھائی کے بچنے تو ونجو سعاد کو گولا کہ کو گولا جوان بھجد آگئے سعاد تے کون نبی زنی یاد کرنے دے پن حدرہ تے سعاد آگن آکا میں حاضر میری جان قربان آپ نے فرمایا سعاد میرے سامنے کھاڑے سامنے دشمنے دے نشانے بڑا انہیں کمان بیچو تیر کردہ تے چلیں گا آدھے سونا تیر گھاٹن تک کافر زیادہ ہیں فرمایا مائے ترے پیچھو تھکی وستے کھڑا آج تیر چلیں دا تو نہ تھکسیں اللہ تیر مکین دا نہ تھکسیں سعاد تیر مار ارمی یا سعاد سعاد صحابہ اے کرام بچو صحابی ہیں جنہ دا نشانہ نہ چکدہ ہوا سعاد کھڑلا نشانہ سعاد نشانہ لائے کافر ڈھائے گئے بیا نشانہ لائے کافر ڈھائے گئے بیا نشانہ لائے کافر ڈھائے گئے اوے محمدی مسجد مرکز ابن تیمیہ جی بلاک ڈی جی خانے چامنا لائے ہو اے میرا جملہ یاد رکھا ہے سونے نالتو لاہے ساری دنیا آنکھ جو لیے سونہا سادہ پیومہ تیرے تے قربان بنیے ساد تیر کھڑا چلیں دے تیر کھڑا چلیں دے میرے نبی دے اکھا میں چوان سوائیں آپ مونڈھے تے تھپکی لے کیا دن ساد تیرے تے میں محمد دا پیومہ قربان بنیے اتازمت زہب ازا نرہ مار بیشا بش ایجا جوان خوشنسیب ہاتھ چاتے سین دعا پیا کریں دے بشاٹ پا کریں دے دیکھو میں لو دعا تے کھڑا کریں درہ دعا تے اصلا تا دے ہیں کتھائیں اللہ کرے پہلے جنگ تھیو ہے نا جے تھیو ہے ہی سہی تا ساکھوں اللہ کرے آپ کو سمجھ گئے حضور ساکھوں اللہ کرے کے لئے وہ چھٹی میل واجہ کیا کیا دے کتھائیں کوئی ہوئے نا بھینہ آدھالا چکرہ سا دے اللہ کرے ایساں گھاروں آئینہ ریوارے ایرے نیک درہ حضرت سازہ دن اللہ زہینہ ایرے نیک دعا بیٹھے کرے دنی لہائیں ہاتھ چاہتی بیٹھن ایک دعا کرنا پہ دے بیا بولو یار بولو اللہ زہینہ میرا سامنا ایک بہادر دشمن نال تھی میں ہوں دے اتے حملہ کروں او میرے تے حملہ کرے میں نہ کام تھی ونیا او کامیاب تھی ونیا یا بات میں حملہ کروں اللہ باکہ میں ہوں دے اتے غالے با ونیا میں انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہوں یا اللہ میں کافر کو ختم کرنے ہوں تھا غالے با ونیا حضرت نبی کریم علیہ السلام دے صحابی دعا بیٹھا کریں دے تے حضرت نبی دا صحابی عبداللہ بن جاج آمین بیٹھے آدھے جنہیں ملے حضرت سازہ نے دعا کر کے دیئے حضرت عبداللہ دی باری آئیے حضرت عبداللہ ہاتھ جن حضرت پروردی کا آدھا میں عبداللہ دی دعائے جری بہادر دشمن آل میرا سامنا ہوئے وہ میرے تے حملہ کریں میں انہیں تے حملہ کروں میں نا کام تھی ونیا وہ کامیاب تھی ونیا وہ میں کو کٹ دے ہوئے میرا نک کٹ دے ہوئے میرے کان کٹ دے ہوئے میرے ہوت کٹ دے ہوئے حضرت سازہ دے آمین تے دور دی گالے میں عبداللہ بن جاج دی دعا سن کے روپیاں مرے اکھا میں چوانسوں آگئے میرا دل اداس ہو گئے جج کی شروع تھی گئی ہے کہ جی دعا پیا کریں میں نے ذرا چھوٹ کی تھی ہے حضرت عبداللہ دن سادہ یار میں تری دعا تے آمینہ کیا ہے تم بھی میری دعا تے آمینہ حضرت سازہ دن میں آمینہ کیا ہے جنگ اوہد شروع تھی گئی ہے لڑائی جڑے میں لتا ہی ہے لڑائی ختم تھی مندے بعد سارے شہدہ دا نبی سہیں ودے دے دیا نا چکر ودے لینے نا حضرت سازہ دن میں بھی نالا میں جڑے ولے حضرت عبداللہ بن جاج دیواری آئی ہے زمین دے انہیں لاش مبارک موجود ہے ناک کچھا پیا کھان کچھے پیان ہونٹ کچھے پیان ہی میں لگ دا جی میں دھا گے چپوچیاں ودے پینے اوم اللہ پاک نے انہی دعا قبول فرمائی ہے اللہ پاک فرمے دے شادہ دی موت اتنا عظیم ہوتے اللہ دا پاک نبی تمنہ کرنے رہ گئے اتنی عظیم ہوتے نبی دے یار بھی تمنہ کرنے رہ گئے سارے لوگ جڑے لوگ پہلے لگے گئے ہیں نبی پیغمبر رسول نے سارے انہیں گوارے دے سامنے رکھے ٹھکڑے ٹھکڑے کرنے تا رہ گئے ہیں انہیں گوئی شہید کرنے تا رہ گئے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک ساتھ فرمائے اللہ پاک فرمے دے انام اللہ علیہ محمد نبجینہ والصدقینہ والشہدہ والصالحینہ وہاں سنا اولائے کا رفیقہ کیڑی تاریخے جڑی تاریخے کوئی شہید نہ تھیا ہوئے زیاد بن سکن دی شہادت رسا وقت قید حضرت موسیٰ بن عمر دی شہادت رسا جلے شہید تین کپڑا انہ دے اوتے پاتانے سیر کجینے انتا پیر ننگے تھی نین پیر کجینہ تا سیر نگا تھی قربان وجہ حضرت امار بن یاسر دے خاندان دیا شہادت رسا حضرت سمیہ کو ابو جہل نے دو ٹکڑے کی تا عزت شرم گالی جلت پرچہ ماریان حضرت خبیب دی شہادت رسا تختہ دار تے چڑھ کے لی مسکر آ کے کھڑا دا لستو ابالی ہی نہ اقتلو مسلمہ اللہ آئی شکم کانا للہ مسرائی ہوئے مکہ دے کافرو میں ہوں نور رکھاتا پاڑ گی جن مطمئنہ میں کو کر دے او شہید میں جنہیں ڈھاسان انشاءاللہ کامیاب تھی کہ دھاسان کڑے کڑے صحابی دی شہادت آتا ذکر کریں جنگ موتہ اچ نبی سی فرمائے زید بن ثابت کمان سمبھلے سن جلے یہ شہید تھی ونین حضرت جعفر تیار کمان سمبھلے سن حضرت جعفر تیار جلے شہید تھی ونین عبداللہ بن رواحہ کمان سمبھلے سن عبداللہ بن رواحہ جلے شہید تھی ونین وال خالد بن ولید صحابہ دینا سہوں گلے سمجھ گئے ہیں جنہ دا نبی سی نوان کی دن انہیں سارے شہید تھی ونین انہیں سارے شہید تھی ونین شہادت بڑا عظیم تر جائے حضرت حندلہ دی شہادت بیان کرا گھر علی آئیے پرتے چاہ کے آ دیئے سونا میں گال کرنی ہے تو آرے نار سنیں میرے سرد تا چہید ہو گئے ساری پہلی رات ہے محبت تھی سہاگ رات ہے زندگی تھی پہلی ملاقات ہے ہاں مسین سوجیہ تھی حق کا دا تھی کہ فارج تھے آسے تو آڑا حکم آگئے تے حضرت حندلہ دھامن گوارہ نے کی تا مطہ نبی دے فرمان کو کانڈ دھی پوے غسل کرنا گوارہ نہیں سی کی تا بھنی دا ہو یا آئے میں تلہانا ماما پھیڑا کر سن جا پائیں تو میرے جملے درد دے دل دے سنائے میں دلہانا میں کانا اللہ دے نبی میں کوئرمان کانی جو حندلہ شہید ہو گئے میرے وسط عزاز ہے میں شہید دی زوجان میں شہید دی گھرہ لیاں لیکن پریشانی یہ ہے غسل کرنا کی تازی میں سنے تُسا شہیدیں کو غسل کرنا میں دیں دے پس حندلہ کو غسل دے ہو آجا اللہ دی قسم چاہ کے آدھا علماء کا واہن پیدل گال کرنا دا آدھی نمی مائی دے آکھر دی دیر آئی نبی سہید اکھانی جو آنسوں نکل ہے سونا رو کیوں پہ وہ فرمایا میں حیران تھی آبیٹھا میں مسئلہ حل کر لیتے سونا تُسا کیوں حیران آوے فرمایا آج تاکی میں نہیں تھی فرشتے آسمان تو آکے کہیں شہید کو غسل نہیں لیتا آج میں لیتا بیٹھا حضرت حندلہ کو چاہتے نے جنت پانینا غسل لیتے نے جنت پشاک پوا کے نیدے پیان میں حیران تھی آدھے ٹھان گھون پتہ لگے غسل کائنا کی تعاسی شہادت دی موت ہے جری عظیم موت ہے اللہ نے جنت پانینا غسل دیوا چھوئے شہید دی موت ہے کوئی زبان چپنا رہاوے شہید دی موت ہے بہر علیہ ساتھی میں یہ لفظ عظیم اتنا بولو کہ کم از کم اے آواز عظیم ٹھیک نکلے شہید دی موت شہید دی موت حضرت عمر دی شہادت حضرت عثمان دی شہادت حضرت علی دی شہادت اے کڑے کڑے شہید تا ذکر کرو بے اللہ کے راجلا مہرم دا نہیں ہے تے آجدہ دی مار بڑا غم انہاک دی مار ہے مسلمانے دے دل غم گین امت بڑی پریشان ہے تاریخ تاریخ دے بے چیو جیاں با کیا مظلومانہ کی تھا ہی نہیں ملدا جیڑا با کیا ڈا مہرم کوئے آسمان میں روندہ ہوسی زمین تے لیے جیب جیاں مامنا ہوسی اللہ دے پاک پیغمبر دا نباسہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ دا لخت جگرے اللہ دی قسمیں میرے کے دل نہیں کریں دا الفاظ نہیں کیڑے طریقے نال بیان کروں حضرت حسین پاک میرے نبی دا پھول لے ممبر تے کھڑن جمعہ رشاد فرمیں دے کھڑن فاقد اہبنی جیڑا میرے حسن حسین نال پیار کرے سمجھو میں محمد نال پیار کرے آپ سردیاں دیاں نماران چادر ملہٹی و دیاں حضرت عسامہ بن زید آدن اللہ دے نبی اتنا کھلے چوڑے تک کائن وے چادر اچ کشے لکائی و دےو لگدائی وے میرے نبی زی چادر ہٹائیے سجے پاسے حسانے کبے پاسے حسینے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اے میرا پیارا حسامہ اینا حازانے اے جڑے لوہین اے میرے پترن میری دھید پترن او ماری آنا تایا مینا دنیا اے ہی میں سمجھو میرے پھولن پھول خوبصورتی واسطے بھی استعمال ہوندے تے پھول خشبو واسطے بھی استعمال ہوندے اینا مطلبے میں محمد حسن بھی حسن حسین تے میں محمدی خشبو بھی حسن حسین آپ نے فرمائے سیدہ شباب اہل جنہ ایک جندہ تے جوانے تے سردار تے حضرت حسن تے حسین ہی میں آپ پاسے چکا بٹی کھیر دے بین کشتی پہ کرے دین میرے نبی زی بیچن آلمائے شاں بیچن جڑے ولے حضرت حسن دیواری آوے میرے نبی زی فرمائے نا خوز یا حسن وے حسن ای پکڑ وے حسن ای تہمار وے حسن ای بلہ دے خوز یا حسن حضرت امہ جان سیدہ ایشہ فرمین اللہ دے نبی تے نائن صافیے تے حسین دیوٹ اب نیو پہ کرے دے میرے نبی رو پہے فرمائے شاہ تے کو کیا پتہ ہے میں حسن دیوٹ اب کرے دا جڑے ولے حسین دیواری آن دیے اللہ پاک نے جبریل دی ٹپٹی لائیے میں آدم خوز یا حسن جبریلہ دے خوز یا حسن عصمات دیتی اللہ کریم نے میرے نبی سی فرمائے حسن ہوئے جڑا دوں مسلمان نے عظیم جماعتیں دے درمیان صلاح کروے زید تے حسین کونے نبی کریم علیہ السلام دا بڑا پیارا نواسہ ہے وقت آگئے مدینہ میں چوہاں پروانہ ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے آپ دا ارادہ میں یزید دے حد بیعت نہیں کریں دا اب دے بعد پوتر دے خلافہ تا اسلام دے خلافے میں منر تے تیار کہنی اے جڑے بلے پا مکہ پہنچے مکہ ایچی مطالبہ کیتا گئے بیعتا خلافہ تے بیعتا یزید تھی بیعتا حضرت حسین ابن علی نے انکار کی تے آگئے نے چلو کہیں بلے مسئلہ تا ہی وقت آیا میں ضرور بیعت کرے تھا حضرت حسین مکہ جرائے گئے یہ اچانت پتہ لگے جاسوسی تے ذریعے کوفے آجیں کو انہیں خاتہ لکھن شروع کرنی تن آہ علی دا بیٹا حسین نبی دا نوارسہ سادے کے کوفے آوائیں آرام نالی تا رہویں توانے اپنے مکان بین پہ توانا بھیرا بھی تا رہ گئے توانا بابا بھی تا رہ گئے حضرت حسین بن علی کے خطو اتا گئے آپ نے مزلم بن اکیل گروانہ کی تا حالات دا پتہ کرن دی خاتر او جڑے بلے پہنچے حالات سازگارن سائیم مسلم بن اکیل کو منگی دا حاتھے بیعت کر گئے دی کونہ نے خط بھیجا حالات سازگارن جل دی آو حضرت حسین بن علی ٹوڑ پہ فیملی نالے جڑا بندہ فیملی نالے ہم دا لڑائی دا کوئی رہ دا کہنیوں دا دیا تے آئی سادے پیوڑا دے دا گھر رہے اپا جی اٹھائیں رہ گئے سادی اپنی فیملی ہے میں اٹھائیں رہے ساں چلو باہتے جلی تھا نسی بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے سامبہ رکھیں دے رہ گئے حضرت عبداللہ بن عباس رکھیں دے رہ گئے لیکن حضرت حسین بن علی نے رکھے ٹوڑ پہ ٹوڑ پہ ایڈو مسلم بن اکیل دا لے ترا چکا حالات سازگارن باہتے چا مسلم بن اکیل کو شہید کر لیتا گئے پہلے گورنر کوفے دا حضرت نومان بن بشیرہ اون کو والیزید نے دست کر کے وال عبداللہ بن زیاد کی گورنر جلے عبداللہ بن زیاد آیا اون وال مسلم بن اکیل مسلم بن اکیل جو حضرت اکیل دا بیٹا تھے حضرت حسین دا سوترا اون کو پکڑ کے شہید کر لیتا تے آکھیں لگے ملی ایک تمنہ ہے شہید تھی وان کے پہلے میں کو کچھ گال کرنڈے ہو انہیں کے کر گئے عمر بن سعید جڑے فوج دے کمانڈہ رن سعید بن ابھی وقاض جنازی کے سون چکے ہو انہیں دا پیٹا کوفے دی فوج دے کمانڈہ رن آکھنگن عمر میری کلہیں گال سون حسین روانہ تھی چکا ہو سی کہیں طریقے لیٹر بھیج بھی یہ دیں نہ ہوتا چنگائے عمر بن سعید آکھنگن تو ہری وسیعت پوری تھی سی سامنے پیشت ہیں انہیں سار کلم کر دیتے مختصر پیا کرنا والا عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعید دی کمانڈے تری ہزار لشکر دی فوج روانہ کی تھی یہ روانہ تھی کتھا آئے کوفے دے باہر آئے اگو چنگا بھلا باہر آکے ایک سٹا پندے جب اوقات سیادہ سٹا پا دن چوک نمائے ایک پاسے رستہ دمشق آلے پاسے ویندے بیا رستہ کوفے آلے پاسے ویندے اُتھائیں انہیں داکہ لائے حضرت حسین ابن علیہ آئے عمر بن سعید نالسلام دعا تھی جی کیا آدھیں عمر عمر آکھن لگے مہدہ دیلی میں آدھیں تسا لگے بنجو حالات ایمین مسلم بن عقیل کو شہید کر لیتا گئے حضرت حسین نے ارادہ بنا گی دا ہاں واپس ویندہ مسلم بن عقیل دے بھیرا میں ایک ایک کائنا بدلہ گھن کے ویسوں پہلے بدلہ گھن سوں بعد جو ویسوں بیل آکر حضرت حسین دا ارادہ بڑیا بھی اسان جڑا نا پیچھتے تھا نہیں سوائیں سکتے حضرت حسین کو عمر بن سعیدہ دے چلو کیڑا طریقہ انہیں کے پیچھے ہی میں کرو یا تا میں کو تسا دمشقہ لے رستے تے بنجا لے ہو میں یزید نال ڈریکٹ ملاقات کرنا مذاکرات کرے سا یا میں کو کافرین دی سنحب تے بنجا لے ہو تاکہ میں کافرین نال لڑ جائیں شہید ہو بنجا عمر بن سعیدہ کے تواری ہر شارت منظور ہے یہ دمشقہ دا رستہ ہی دے تسا لگے بنجو میں کو توری عزت توری جان تورا خاندان تورا اہل بہت زیادہ پیار ہے عمر بن سعید دی فوج جاسوس ان انہیں نے جاسوسی وستے بندہ بھیجا عبید اللہ بن زیاد دو کے حالات ہی میں بگر چکن حضرت حسین دمشق دو روانہ پہ تھی نن جید دمشق دو لگے گئے یزید نال ملاقات تھئی سادے خطوط سامنے آگئے ساکو یزید نے نہیں بچا بنا کوشش کرو انہوں دمشق نہ مجھا رہے ہو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعید دی کمان کینسل کی تھی مسترد کی تھی تے شمر زل جوشن کون کمانڈ بنا کے کمانڈر بنا کروانہ کی تا او جی رویلے آیا او دمشق دے رستے دے ہوتے ہیں کوفہ کوفہ کیڑے رستے دے ہندے بھولیں دے نہیں بہتے اے اے تربلا کیڑے رستے دے ہندی ہے دمشق دے رستے دے ہیں کوفہ لے رستے دے کربلا نہیں ہندی دمشقہ لے رستے دے یعنی یزید دو پہ ویندے ہیں اتھا مانے کینے ہوں گھیرا گھت گیدا بھئی کہیں طریقے ایسا اوڑے نہیں مجھانے دے بیعت ہی کرنی بوسی حضرت حسین رضی اللہ عنہ دن کہنا میں بیعت نہیں کر سکدا یا تا میں کوئی ونیاڑے پیچھتے ہیں یا میں کوئی یزید اللہ ملاقات کرانے ہیں یاوت میں کوئی کافر ہیں دی آخر کار رات انہیں خیمے لے انہیں بھی خیمے لے رات نمازہ حضرت حسین دے پیچھو سارا لشکر پڑھ دے رہے گئے فجر تھئی والوی نماز فجر دی حضرت حسین دے پیچھو بے اللہ اخر او لوگ جنہ نے حضرت عثمان کو قتل کیتا ہا جڑے بلوائی ہن عبداللہ بن سباد تولے علیہ ہن جنہ نے علی معاویہ کو لڑایا ہا جنہ دی وجہ تو جنگ جمل تھئی جنہ دی وجہ تو جنگ سفین تھئی اووی لشکارچ کمانڈر شمر دی کمانچ موجودا انہیں تیر چلائے ایستا ایستا بہتر تان شہید تھی لے گئے کوئی جورت نہ کرے حضرت حسین کو شہید کرن دی آخر کار شمر اگو آیا اوہ حضرت حسین کو شہید کیتا رضی اللہ عنہ زیلالابدین بچے یا بی بی زینب بچی اووی خیمے چان چھوٹی عمر دے ہن جیڑے بھی کچھ وڈے ہن او سارے شہید ہو گئے جیڑے بھی لے سیر کلم کر کے عبید اللہ بن زیادی دربار چاندہ گئے حضرت حسین ابن علیدہ عبید اللہ بن زیاد تھی ہاتھ تھی لکڑ رہی لکڑ چاہتی بیٹھا لکڑ حضرت حسین پاک تھی ہونٹے تھی رکھ کے ذرا تھوڑا آکھن کر کے آکھن لگے یو چہرہے یو چہرہے بسی اگال کرندی دے رہی ایک سو ویس سال دے برابر عمر علی جوان حضرت انس میرے نبی دی جہندا سال خدمت کی دیئے او نال بیٹھا او ٹھیک انہیں کم دے او ہتھیں نالا دے حیاء کر وے ابن زیاد حیاء کر وے ابن زیاد حیاء کر جیڑے ہونٹے تھی لکڑ پیا مرے نہیں اے او ہونٹن جیڑے ہونٹے کو محمد کملی اللہ چسین دہا اے او ہونٹن جیڑے ہونٹے تھی رحمت اللہ لانہمین اے ایمانے پوری دنیا دیتاری کھول کے دیکھو اے جنی مظلومانہ شہادت کہیں دی نہیں ہوئی جنی حضرت سیدنا حسین دی ہوئی ہے والنتیجہ کیا نختہ عبید اللہ ابن زیاد پورے سال دے بعد والحسینی حسین کو منڈ آئے ہیں انہیں قتل کی تہا سر کلم کر کے رکھے نے کوفہ دیا دالتے انہیں ناغ نختے سارے آکھر پہ گئے ہیں جا 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 آگئے آگئے با اچانا کو ناغ آئے آ کر کے عبید اللہ ابن زیاد دے ناک دی نتھنی ہے جو وڑیے پورے دا پورا ناغ اندر پہ گئے پورے دا پورا ناغ والا باہر نکل آئے اللہ نے انہوں کو کیفر کردار تک پچھایا ہا حضرت حسین دی شہادت مظلومانہ ہے میری تُسا پادہ اتفاق کرو جنہ جنہ لوگانے حضرت سیدنا حسین دے بہتر تنے کو اہلِ بیعت کو میرے نبی دے عزیزیں کو حضرت حسین کو جنہ پہ پھول کو شہید کیتے اللہ انہ دیا کبرا کو جہنم بھی بٹھی بڑھاوے انہ دے اتے کروڑا لانتا ہوں میں جنہ نے میرے نبی دن نواز حضرت حسین دا قتل کیتے بڑی شہادت ہوئی لا محرم آئی نو لا دا ٹائم آ ابہتر تنے شہید ہوئے آخر میرے نبی دی پیشین گوئی دا پوری تھی انہی آئی حضرت علیہ کیا ہاں میں جنہی نبی اسی روندے خریان میں پوچھے کیوں آپ نے فرمایا دریائے فراد دے کنارے میرے نواز حضرت حسین دا وہاں دا ہویا خون میں کوئی خواب اچھا دکھایا گیا وہ خواب پورا ہویا لوگیں حضرت حسین کو شہید کیتا اے بہت بڑی شہادت آئی سادی محبت حسین نال سادی علفت حسین نال سادی حمدردی حسین نال جائیں 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 دا جائیں دا جو کردار ہے وہ آپ کے فرے کردار تک پہنچ سی لیکن لیکن میرے دیکھو لیکن میں سارے دلائل پہلے تہوں لے چکا شہید دی موت اچھا جواب دے ہو اچھا جواب دے ہو وہ جلے شہید مردہ ہی نہیں ماتم کے دی شہدہ شہید جلے ہے ہی زندہ وطہ رومن کے دی شہدہ شہید دی موت جلے ہی عظیم موت والا سیر نے چھ مٹی پاوان دا کیا فیدہ نہیں ساکو فقر حضرت حسین پاک اللہ نے شہادہ دا درجہ دی تے کربلا دے میدانے چونے قرآن پڑھا ہا یا نوحہ پڑھا اچھا جواب دے ہو میں جلدی بات مکاما قرآن پڑھا ہاں یا نوحہ نماز پڑھیا نے یا بہتزول جنادی پوجا کی تیا نے پردہ کروایا نے یا بے پردگی کی تیا نے صبر کی تا نے یا ماتم کی تا نے اللہ دی قسم حضرت حسین دا کردار اپناوں سیرت اپناوں انہیں ماتم نہیں کی تا حضرت زینب تے زین العابدین ویندے پہن تے لوگ روندے کھڑے پوچھنے اتنا ہوں انتا کیوں پہ رونن انہیں کہ حضرت حسین دے قتلش پہ رونن ارمان کے تے بی بی زینب آکھنڈا گی انہیں کلو پوچھوان جے اے روندے کھڑے ولی اتنا ساجین کو قتل کہیں کی تے عبداللہ بن عمر کے تواف دے دوران کہیں عراقی مسئلہ پوچھا تواف دے دوران احرام دی حالتے جا مکھی پکڑ کے مار سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کہوں نہیں کتھوائیں اکھنگے عراقی چھوائیں فرمایا بدے مسئلے والا پوچھ دیں نبی دے پھولکوں مسئل سچاوے انہیں جنہیں خاتل کیان جیڑے کوفیان کوفی جیڑے رہن دے آن جنہیں حضرت عثمان کو قتل کیتا ہا جنہیں حضرت علی کو قتل کروائے خارجیں دے ذریعے جنہیں حضرت حسن کو ظاہر دیتی ہے انہیں حضرت حسین پاک کو سڑوائے تاکہ بنو امیہ تے بنو قریش دے لڑائی جاری راوے تاکہ انہیں دی آپسے تاج سوٹے انہیں دی آپس دی جانگ جاری راوے فیدہ ہونے چاہتے قتل ہونے کیتے الزام بنہیں تے لگا گئے حضرات نبی کریم دا نواصہ حضرت حسین بڑی بیتر تینال شہید ہو گیا لیکن ساکھو سبق دے گئے کہ ایسا صبر کرنے کیا کرنے اچھا جواب دیو کیا کرنے بولو کیا کرنے صبر کرنے ماتم نہیں کرنا اچھا اے دسو کربلا دے میدانے چو پیاسے تھائن کہنا تھائن بولو بھئی کوئی تھائے ہیں میری اگر محبت حضرت حسین او پیاسے آن تا محبت دا تقاضائے میں ویڈا محرام کو کیا تھی وہاں بولو بھئی میں کیا تھی وہاں ایک ٹاب نہیں مل دے کرایا لی رکھا آنے دیگنا نہیں مل جائیں محبت دا درد دیوی روح اوزیں موگ گئے نہیں چینیوں موگ گئے ہیں اے درد دے درد تا ہاں انا دا پانی جی میں کائنا ہاں اساں بھی اپنا پانی یہ تے نبی سے ہی پہلے دے شاہدہ محرام دا روزہ رکھنے اساں اے لیے دیس آج روزے نالہا سے تاکہ کائناتا یہ اپتہ لگے کربلا دے میدان حسین پاک پیاسا ہاں آج پاکستان تا ڈیرہ غازی خان حسینی روزہ رکھ کے پیاسا ہے اساں محبت تا اظہار کی تے حضرات شہادہ دا پس منظر ہاں خوچ شہادہ دی فضیلت شہادہ دی اظمار تے حضرت حسین ابن علی دی شہادہ دا تھوڑا دیا منظر دے شمی لیکن رومنا نہیں آہو فغانی کرنا ماتم نہیں کرنا اللہ انہ دے درجات بلاند کرے اچھی آمینہ دی اللہ انہ دی مضلومانہ شہادت قبول کرے اللہ تعالی انہ دے درجات بلاند کرے اور جنا لوگاں نے اے بہم بڑا ظلم کی تے اللہ انہ کون اللہ تعالی انہ دے قبرہ کون جہنم دی بٹھی بناوے اللہ انہ دے اتے لانت کرے اللہ دی لانت فرشتے دی لانت لوگیں دی لانت سادہ حسین پاک نل تعلو کے اہلِ بیت نل تعلو کے سادہ نبی دے خاندان نل تعلو کے جیڑا نبی دے خاندان دا اہلِ بیت دا نبی دے حسنو حسین دا یا خاندان دا منکرے انہ دا ایمانی مکمل نہیں اللہ تتوائے لامل دی توفیق بخشے اللہ پاک این مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے تساں جڑے جڑے ساتھی چل کے آئے ہو اللہ سب دا چالامن قبول فرماوے میں شکریہ دا کرنا تساں سارے احباب دا تساں جڑے جڑے سارے سارے احباب ب legal تساں جڑے جڑے smور تساں جڑے تساں جگنیBS تساں روماوے موسیقی